تعداد تھوڑی نہیں ہے کوشش کر کے اتنی خوبصورت سلوات تلاوت فرماؤ ساڑے مرہومین دے درجات بلند ہو جامن نعرہ تکبیر یک زبان ہو کے بولو سارے بولو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری ہاتھ اچھا کرو چودہ نو سلام پیش کر کے بولو حیدری حسینیت بھئی سارے بولو حسینیت یزیدیت آل محمد دشمنت اللانت جتنی سونی کر کے بلند آواز نال پڑھ سک دےو سلوات پڑھو میں نوکری کروں امام متقیان مولا غدیر حسنین کریمین دے پاک بابا دے فرمان تو معصوم دی حدیث تو نوکری دے ابتدا مولا علی ابن ابی طالب فرما رہے ہیں اگر تم بیمار ہو تو ذکر حسین کی مجلس تلاش کرو اگر بیمار ہو تو ذکر حسین کی مجلس جھونڈو گلت ہوڑے فیدے دیئے جہاں تسی وصول کرو اور مالک فرما رہے ہیں اپنے مریضوں کو مجالس میں لائے کرو کیوں ہم اہلِ بیت کا ذکر سینے کی تمام بیماریوں کا اکیلا علاج ہے ہم اہلِ بیت کا ذکر سینے کی تمام بیماریوں کا واحد علاج ہے صرف علاج نہیں اکیلا علاج ہے علم اور مارفت دی تھوڑی جی روشنی چیرے تے نمائیں کرو دو اور دھائی منٹ دے بعد میں قصیدتیں آگئے مالک فرما رہے ہیں اپنے مریضوں کو مجالس میں لایا کرو ہم اہلِ بیت کا ذکر سینے کی تمام بیماریوں کا واحد علاج ہے لفظ آکھاں تے بے ساخت ترے دل چدوا نکلے کیونکہ باتیں معصوم دی زبانی مولا علی بن ابی طالب فرما رہے ہیں ہم اہلِ بیت کا ذکر سینے کی تمام بیماریوں کا اکیلا علاج ہے اور مولا فرما رہے ہیں سینے کی سب سے بڑی بیماری کا نام منافقت ہے ہائے ہائے جیسے جی حت نچایا مالک فرما رہے ہیں سینے کی سب سے بڑی بیماری کا نام منافقت ہے علی بن ابی طالب فرما رہے ہیں ہم اہلِ بیت کا ذکر مسلسل سننے والا کبھی بھی منافق نہیں ہو سکتا مجلس دی عزت سمجھو مقامِ مجلس سمجھو اتھے بانا عام بات نہیں یہ جگہ عام جگہ نہیں کچھو علماء تو کچھو روحانی ہستیاں تو بندہ اٹھے اس حط بن کے اپیل کی جیوزہ کے سرکار میں نے یہ برش سرگانہ کا ابباس پور کا پوسٹر دیکھا مجلس کا تو مولا میں کسی ویگن کسی موٹر سائیکل کسی سائیکل کسی سواری کا سہارا لے کر میں مجلس گاہ میں پہنچ گیا مولا آپ کوئی حکم ہے میرے لیے کتنا بولو تے حق ادا ہوئے مولا آپ کیا حکم ہے میرے لیے مالک نے فرمایا اس فرمان کی تشریح میرا صادق بیٹا کرے گا مہربانی میں ضرور دیگا باہر جی خصوصی دعا اس فرمان کی تشریح میرا صادق بیٹا کرے گا واسطہ دینا ساری مجلس بھول جاویں لیکن مالکان دی زبانی بات نہ بھولیں کام مہمینہ لی بات ہے تیری نسل دا فائدہ ہے دیوچ اور یہ تیرے بچے بھی جاندن جڑی بات پہلے دیو ای آخری دی جڑا کاؤل پہلے دا ای آخری دا جتنے بیٹھے ہو ہزار ہیں دی تعداد اچھ مجمع محسوس ہوئے تمہیں لفظہ کھاں جب وقت گزرتا رہا تو پھر آیا صادق امام کا دور صادق امام دا وقت آیا تو صادق امام فرمائے اگر تم مریض ہو تو میں صادق تمہیں حکم دیتا ہوں میرے دادا حسین کے ذکر میں بیٹھ کر لمبے لمبے سانس لیا کرو شاباز کیا بات ہے بات میرے دادا حسین کے ذکر میں بیٹھ کر لمبے لمبے دور ہر دیوچ بندے ہوئے نے بندہ ایک اٹھ پیا ہاتھ بانے کیا دے مولا لمبے لمبے سانس کیوں واسطہ دینا میں نے ویک بھائی مولا لمبے لمبے سانس کیوں لوں اے دیوچ پوری مجلسی بولتے بھاویں اکہ نہ بول حکم نہ مچ میں نوکری واسطے حاضر خدمت ہوں عمران شرائی صاحب مجلس اگر سن رہا ہے ان لائف تھی او نہ دے بھی حکم دی تعمیل ہو گئی مولا لمبے لمبے سانس کیوں لوں صادق امام نے فرمایا اگر تم میرے دادا حسین کے ذکر میں بیٹھ کر لمبے لمبے سانس لو گے تو میں صادق وعدہ کرتا ہوں اس بیماری سے بھی شفا ملے گی جس بیماری کا علاج ابھی پیدا ہی نہیں ہوا سارے بلو اس بیماری سے بھی نجات ملے گی جس بیماری کا علاج ابھی دریافت ہی نہیں ہوا ادھا منٹ ور نتیجہ تک سیدھا بات سمجھ آ رہی میری چلو کافی کافی اور سادکی آل محمد نے فرمایا اگر میری جد کے ذکر میں بیٹھ کر لمبے لمبے سانس لوگے تو اللہ ہر سانس کے بدلے تمہیں تسبیح کا ثواب دے آئے 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 سیانے لوگ اچگل کر رہے اچھے چونکہ جان دے ہو یہ سعادت رمضان اچوی ہے رمضان میں بھی یہ سعادت ہے کہ اگر مومن روزے کی حالت میں سانس لے تو اللہ ہر سانس کے بدلے تسبیح کا ثواب دیتا جنہ چڑھا سر ہلا چڑھے عام تسبیح بھی نہیں ملائکہ کی پڑی ہوئی تسبیح کا ثواب کون کتنا بولے تے حق ادا ہوئے پھر میں نتیجہ دے ماں اگر مومن روزے کی حالت میں سانس لے تو ملائکہ کی تسبیح کا ثواب ذکرت میرا ہاتھ ہے اگر مومن مجلس حسین میں بیٹھ کر سانس لے تو تسبیح سیدہ کا ثواب قرآن پڑھو اے دری تو مجلس دی عزت نو سمجھو ایتھے بان دی اہمیت نو سمجھو توجہ ہے نوجوانو کروڑ وری درجات بلندوں میں نواب عارف ڈھنڈو ساتھ دے اس لفظہ ثواب انہ دی رونو پہنچے انہاں فرمایا خلد تو شاہ شہیدان کی ملکیت ہے کون پھر تجھ کو وہاں آلہ ٹھکانے دے گا اے جو تمہیں اپنی مجالس میں نہیں آنے دیتا کیا تمہیں خلد کی جاگیر میں جانے دے گا ہتھکو جہا کر کے چاہ کے ہتھ بولو حیدری کرو سائن تھو ان کو روک سکتا ہے بات سو مجال سارے مومنوں یا علی مدد اللہ بھائی علی امران دی زندگی کرے سیدان تُسا مومنوں مولتوں نو عجر دے وے ساڑا حیاء کرن دیو بچے ہیں وقتیں نیال دیو خم سمیتے امام حسین تن عجر دے وے باوازے بلند سلوات مولا جن پڑھئیے تھوڑا جو نظام توحید کو بچانے نظام توحید کو بچانے نظام توحید کو بچانے نے 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 نظام توحید کو بچانے نظام توہید 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 کو بچانے حسین کربل میں آ رہا ہے کیا بات ہے بھائی نظام توحید کو بچانے بولو تھوڑا جا حسین کربل میں میں فردسانی پڑھا حسین دازدار علی اکبر دماتمی زمین تے قرار نہ پاوے ہر شیئے تیری معرفت اچھ موجود ہے نہ بولنے تے تیری مرضی دگا لے نظام توحید کو بچانے نظام توحید کو بچانے حسین کربل میں آرہا ہے یزیدیت بنکاب کرنے یزیدیت بنکاب کرنے کو ساتھ اسگر بھی نہ آرہا ہے کیا بات ہے بھائی آباد رہو وسد رہو یزیدیت بنکاب کرنے کو ساتھ اسگر بھی بھائی میں شیئر پڑھنے لگا ہوں تھوڑی جی میری ہیلپ کرو تاکہ چونکہ تانہ مینا میں پڑھ دا نہیں جذباتی کر کے داد میں لیندہ نہیں توجہ ہے میں یہی پڑھتا ہوں یہ تینہ دا پیار اینہ بار بار بلا لے پھر لو جی شیر دا زاویہ ویکنا رسول حیرت زدہ ہے کیا ہے ہیٹ خاک میں نور کی شفا ہے رسول حیرت زدہ ہے کیا ہے ہیٹ خاک میں نور کی شفا ہے حسین میٹی کو چھوکے اس کو حسین میٹی کو چھوکے اس کو شفا کے کعبی بنا رہا ہے کیا بات ہے دناب بہت بڑے مولاد مدہ مالک پاک سایہ سلامت رکھے مالک سیت علی لمبی زندگی دے بزرگ ہستیاں دو ہو گئی ہیں باہ جی سید مضمل حسین شاہ صاحب موجود ہے اور قبلہ آغا سید علی حسین کنمی صاحب تشریف لے تو آڈے تے بھی کسے دے اون جاندہ اثر ہندہ ہے یا نہیں ہندہ تو آڈے لو جیڑا مرضی آوے جیڑا مرضی جاوے ہیں لو جی شیر سننا لواستے حسین مٹی کو چھوکے اس کو شفا کے قابل بولو بنا رہا ہے لو جی پاک کا نہیں موجودگیچ قائم دی کچھا رج کھلو کے میں بہت بڑی بات لائیو کیمرے دے سمڈ کر لگا پیادا گناہ گاروں سکے دو آئے حسین کے دائے پیسائے جھکائیں گناہ گاروں سکے دو آئے حسین کے دائے پیسائے جھکائیں حسین مجرن کو ہوئے بنا کے حسین مجرن کو ہوئے بنا کے سلام رب سے قرار ہے کیا بات ہے جناب اچھا بڑی وڈی خوش بختی ہے میری کہ قبل آغا علی حسن کمی صاحب موجود ہیں پیر مضمل شاہ جی موجود ہیں تو میں اے شیر دی سطر پڑا لگا سوشل میڈیا دا دورے مولا نو گوا کر کے آکرے انٹرنیٹ دا زمانہ کی کی منظر ماحول بنے ملک دے ممبرہ تے اے تھے کتنی خیرات لب دیئے اے میری تے میرے لفظ نو دے مقدر دی گا چوی پنجی سالہ نوکریچ میں کسے دے عقیدے تے ہٹ نہیں کی تی جدہ جیڑہ عقیدہ ہے انہوں مبارک چپ کر گئے ہو ہوں ہاں کرو کبر اپنی عقیدہ اپنا لیکن میں پاک ممبر تے کھڑا نوکریچ کھڑا ڈیوٹیچ کھڑا میرے مولا شاہ اللہ و شیعہ نہ ہوئے جیڑہ اے دی بات دی تائی دیچ زبان نو زحمت نہ دے وے لائیو کیمرے دیزا دیچ کھلو کہ میں چیلنج کر کے پیادا علی ہے آیت نہیں روایت نہ مٹ سکے گی کبھی ولایت علی ہے آیت نہیں روایت نہ مٹ سکے گی کبھی ولایت حسین لو کے سنا پہ چڑھ کے حسین لو کے سنا پہ چڑھ کے علیہ واجب بتا ہو رہا ہے کیا بات ہے بھائی شیر میں ایک اور پڑھنے لگا ہوں میں نے میاں صاحب دا سیاہ بھی کبھیلا کمبر صاحب دا تیسائی منظور انہ دا ایک گھار سی یہ دا مطلب ہے جی انہ دا گھار سی تی انہ بہت زیادہ اتھے پڑے تی جے بہت زیادہ پڑے تی پھر تسا بہت زیادہ سنے تی جے بہت زیادہ سنے تی پھر تھوڑی جی انہ دی جھلک نظر آوے جنہ لوگا کبھیلا کمبر صاحب سنے آدب دا زاویہ وے کھو تی نوکری میری پوری ہو گئی میں پیادہ ستوں سے ڈرنا نہیں تو کیسے کہ مر کے مرنا نہیں تو کیسے ستوں سے ڈرنا نہیں تو کیسے کہ مر کے مرنا نہیں تو کیسے حسین سجدے میں سرکتا کہ حسین سجدے میں سرکتا کہ جہاں کو جینہ شکا رہا ہے تھوڑا جا مائک دا آواز دے آباد رہو وست دے رہو نسل ہی خیر ہوگے راضی ہو اور بابا جی میں نے کھڑا اس واسطے کیتا ہے اورنا کبھی لمبے ہاں نہیں ہونا میرا خیال ہے مناسب ٹائم ہی پڑھنا چاہیدہ تے سائن ہوں اندھی ایک سطر میں سنا دے ما تھو موسیقی 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 سکھان دے نال جوڑ دیندہ ہے پیار علیدہ دکھان دے نال جوڑ دیندہ ہے پیار علیدہ ہاتھ بلند کرو حیدری پھر بولو حیدری پھر بولو حیدری ایدو سوکھا میں نے یاد ہی کچھ نہیں جڑا اس گلتے بھی نہیں بول داؤ مجلس سنن نہیں آیا ہاتھ بلند کرو حیدری آمی رویر میں بڑی بہ آسان بڑی جامیں بات کر کے جا رہے ہیں پیار علیدہ پچھلائے تو ہر کو لو جا کے جہاں نمد بو ہے تو واپس بھولا کے جنت پس ڈور دیندہ پیار علیدہ سیداد عباس جی دکھیاں دی آسان شبیر فرمندر غازی امال بنیندہ چانہ ہتھ بن کے ادھے مولا کیا حکمیں بلا ہوگی جنتی محرم تے نگائے شبیر فرمندر میرا جرنیل ویر میرا شیر عباس میرا لکھان تے دھیر عباس میرا بابے دی شکل علویر وسائب کیفیت دنائیں کہیں بندیاں فضائل مرزی نال سنیں میں منت کرنگا سطر مسائب دی سن لویں عبادت ہو جاوے دو مولا دے نایاب بزرگ ذاکر موجود ہیں انہ دی موجودگی اچ مسائب دی ایک سطر پڑھا لگا غازی حسین دے پیرتے ہتھ لاکے دے مولا کیا حکمیں شبیر فرمندر غازی کاغذ کلم چاہ راک دے مسافران دی فیرست لیک یار تیرا مہمانہ شبیر داکرہ ہاتھ بن کے منت پیا کریں کوئی ویزا کر گلتی یاری دی کرے ڈھا مار کے رنہ کر میاں ساہ میرے تے سوال کرو علی عمران منت کیوں کی تیا منت سواستے کی تیے سوچ کے رنہ کر نہ وطنو ٹردی نہ جنگلیں چھرلدی آفرین 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 مجلسی پوری ہو گئی بھائی جڑے عدب دیدہ کری دے کہے لو غازی کاغذ کلم چاہ مولا کیا لکھا تیری حائدی آواز کم مز کم میرے کان تکاوے شبیر غازی دیداری چوم کے فرمندر لکھ زینب تے کل سوم رکیہ نا نائی لکھنا سغرادہ لکھ فاطمہ کبرا معصوم سکینہ نہ لکھ جانا لیلا سید آدھائیں لکھ فاطمہ کبرا معصوم سکینہ نہ لکھ جانا لیلا یار جڑا تیرا مزاج ہے مرحبا اللہ تھوڑا ساہ سلامت رکھے بذور گئے دعا پہ کر دی کرا بڑ پڑا شبیر فرمین لکھ زائنب تے کل سوم رکی آئی تینا نہیں لکھنا سغرادا لکھ فاطمہ کبرا معصوم سکینہ نال لکھ جانا لائلا نال لکھ جانا فروادا شبیر غازی جاری چمکے آدن ہے کفزانا مضرور لکھے اے ہائی برکا آب دیما غازی لکھتا کجھ نہیں تور تور شبیر دے چہرے علے پاس یار بڑے پرے دے بندے بیٹھے ہو ایک گل سننا کیفیت نال جی کرا اچھا نو کرا نو کرا بابا جی دھیان دے پر دے سلامت ہوں نہیں ہاتھ نہ بنو میں کوئی تھکدہ پی آئی شبیر فرمین لکھ زائنب تے کل سوم رکی آئی نانے لکھنا سغرادہ لکھ فاطمہ کبرا ماسوم سکینہ نال لکھ جانا لیلا آفرین مرحبا مرحبا وانہ لکھ اشغردی آیا امریدہ نال لکھ جانا فروا دا غازی دگہ لچپائیں پا کے اکبر دے بابا پی آدھائے ایک فضانم وہ ضرور لکھیں اے ہائی مرک آن دیما مجلس پوری ہے لیکن قدیمی عزدار چیرے بیچے ہو بندی ایک ستار زندگی دمات میں جھانگے ریئے چھ محرم آئی غالب انترہ محرم دی مجلس ہے بند کر بلا گئی اگر محسوس کریں تے زندگی دمات میں اے علم تے میرا حتے میں حت بن کے منت بیا کریں نا بندہ واجب سمجھ کے آئے کرے جڑا باس مولا دی حاضری پکا کے بندے او بندہ واجب سمجھ کے آئے کرے جڑنے تے اوکھاوے لاوے تے علم تلے پناہ لیں دے او بندہ واجب سمجھ کے آئے کرے جڑنے گھر دی چھتے علم نشانے مکدی اے میرے حصہ دی مجلس میں سلام کر لگا حسین فرمیندن غازی میں نہیں پیا دا لکھ زینب کل سوم رکیہ دنا اے کوئی دمیج میچ ماتم کرن آلا میں سوس کریں تو زندگی دا ماتمیں غازی جو لکھ دا کچھ نہیں ممبر دی کا سمجھ امبل بنین دا چان شپیر دے پیرات متھا مار کے آدھ اچھے قتل بھیرادا نہیں بھولیا تے میرا وال وال سبار زمان غازی آدھے میں امبل بنین تا لکھ سگدہ میں کو بھین دانا لکھوا غازی آدم میں دی چہتر دوازتائی میری رکلہ ملے جا زینب کتیر شفر نہیں مالک اللہ عبادت قبول فرما مرہومین دے درجات